الفرقان الشعراء یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں دونوں کا موضوع اس بات رسالت اور اس کے حوالے سے انذار و بشارت ہے دوسری صورہ میں البتہ ان سرگزشتوں کی تفصیل کر دی گئی ہے جن کی طرف پہلی صورہ میں بالاجمال اشارہ فرمایا ہے نیز کاہن اور شاعر ہونے کا جو الزام قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے اس کی اس صورہ میں خاص طور پر تردید کی گئی ہے دونوں میں خطاب قریش سے ہے جو آپ کی صداقت کے ثبوت کے لیے اس زمانے میں آپ سے بار بار عذاب کی کسی نشانی کا مطالبہ کر رہے تھے دوسری صورہ میں آیت ترجی اسی حوالے سے وارد ہوئی ہے دونوں صورتوں کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القرآن مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے بہت بزرگ بہت فیض رسان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا ہے اس لیے کہ وہ اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا ہو وہی جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی ہے اس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی ہے اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک خاص اندازہ ٹھہرایا ہے مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے وہ نہ موت پر کوئی اختیار رکھتے ہیں نہ زندگی پر اور نہ مرے ہوئوں کو اٹھانا ان کے اختیار میں ہے اس کے منکرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے یہ کہہ کر انہوں نے بڑے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں سو وہی اب صبح و شام اس کتاب میں لکھنے کے لیے اس کو سنائے جاتے ہیں ان سے کہو کہ ایک کتاب تو اپنے لفظ لفظ سے شہادت دے رہی ہے کہ اسے اس پروردگار نے اتارا ہے جو زمین اور آسمانوں کے بھیج جانتا ہے تم جیسے سرکشوں کے لیے وہ اس کے جگہ عذاب بھی اتار سکتا تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کے لیے بازاروں میں پھرتا ہے اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ اس کے ساتھ ہو کر وہ ناماننے والوں کو خبردار کرتا یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا یا زیادہ نہیں تو اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ کھاتا پیتا یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سہر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو دیکھو اے پیغمبر یہ تمہاری نسبت کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں سو بالکل کھوئے گئے ہیں اب کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں بہت بزرگ بہت فیض رسان ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے کہیں بہتر چیزیں بخش دے ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں اور ان میں تمہارے لیے محل بنوا دے نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے اور جو قیامت کو جھٹلا دیں ان کے لیے ہم نے دوزختیں یار کر رکھی ہے وہ جب ان کو دور ہی سے دیکھے گی تو دیکھتے ہی بپھر جائے گی اور یہ اس کا بپھرنا اور دہار نہ سنیں گے اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے آج ایک ہی موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو ان سے پوچھو کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے وہ ان کے عمل کی جزا اور ان کا ٹھکانہ ہوگی اس میں جو چیز بھی چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ تیرے پروردگار کے ذمہ ایک وعدہ ہے جس کو اسے ہر حال میں پورا کرنا ہے یہ اس دن کا دھیان کریں جس دن وہ انہیں اکھٹھا کرے گا اور ان کو بھی جنہیں یہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے تھے وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے تیری ذات ہمیں یہ حق بھی کہا تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں مگر ہوا یہ کہ تُو نے ان کو ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد دہانی بھلا بیٹھے اور ایسے لوگ بن گئے جو برباد ہو کر رہے یہ لوگ انہوں نے تو جو تم کہتے تھے اس میں تمہیں جھوٹا ٹھہرا دیا سو اب نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ اپنی کوئی مدد کر سکو گے اور تم میں سے جو بھی ظلم کے مرتقب ہوں گے انہیں ہم ایک بڑا عذاب چکھائیں گی تم سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے ایمان والو ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کیلئے آزمائش بنا دیا ہے تو بولو ان سب باتوں پر صبر کرتے ہو تم مطمئن رہو ہے پیغمبر کہ جو کچھ کر رہے ہیں تیرا پروردگار سب دیکھ رہا ہے اور ان میں جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے جگہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم براہ راستے اپنے پروردگار ہی کو دیکھتے یہ اپنے جی میں بڑا گھمنٹ لیے بیٹھے ہیں اور اپنی سرکشی میں بہت بڑھ گئے ہیں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی یہ ان کو دیکھ کر چیخ اٹھیں گے کہ پناہ پناہ اور انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے ہم ان کے طرف بڑھیں گے اور انہیں لے کر اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے اس دن جنت کے لوگ بہترین ٹھکانے اور نہایت اچھی آرامگاہ میں ہوں گے جس دن آسمان ایک بدلی کے اوپر سے پھٹ جائے گا وہ نمودار ہوگی اور فرشتوں کے پرے کے پرے اس کے اندر سے اتار دیے جائیں گے اس دن حقیقی بادشاہی صرف خدا رحمان کی ہوگی وہ دن منکروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا جس دن ظالم اپنے ہاتھ حسرت سے کاتے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راہِ حق اختیار کی ہوتی ہائے میری بدبختی کاش میں نے فلان شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اسی نے گمراہ کر کے مجھے خدا کی یاد دیہانی سے بہکا دیا تھا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی ارشاد ہوگا شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے اور رسول کہے گا کہ پروردگار میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بلکل نظرانداز کر دیا تھا جس طرح تمہارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں پیغمبر ہم نے اسی طرح مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں تم مطمئن رہو تمہارا پروردگار رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے یہ منکرین کہتے ہیں کہ قرآن سارے کے سارا اس کے اوپر ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا ہم نے ایسا ہی کیا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں اور یہی سبب ہے کہ ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے یہ لوگ جو اعتراض بھی تمہارے پاس لے کر آئیں گے اس کا ٹھیک جواب اور اس کی بہترین توجیح ہم تمہیں بتا دیں گے ان کے لیے اب دوزخ ہی ہے اور جو لوگ اپنے موہوں کے بل دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے انہی کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر گم کر دارا ہے ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح کتاب عطا فرمائی تھی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی حارون کو اس کرماددگار بنا دیا تھا پھر دونوں کو حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ان دونوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی بلاخر ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا پھر ہم نے بھی انہیں پامال کر کے رکھ دیا اسی طرح جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو بھی ہم نے غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت کی ایک نشانی بنا دیا اس طرح کے ظالموں کے لیے آگے بھی ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے آد، سمود، اصحاب الرس اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے اسی طرح حلاق کیا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر سمجھایا اور نہیں سمجھے تو بلاخر ہر ایک کو ہم نے نیست و نابود کر دیا یہ قریش کے لوگ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے پھر کیا اس کو دیکھتے نہیں رہے نہیں یہ بات نہیں بلکہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے ہیں چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ جب بھی تمہیں دیکھتے ہیں تمہارا مزاق ہی بناتے ہیں کہ اچھا یہی ہے جس کو خدا نے اپنے رسول بنا کر بھیجا ہے اس نے تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ ہی کر دیا تھا اگر ہم ان کی پرستش پر جمع نہ رہتے انہیں اس بات پر اسرار ہے درہا حالے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب یہ عذاب دیکھیں گے تو خود جان لیں گے کہ کون بہت زیادہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے تم نے اس شخص کو دیکھا ہے پیغمبر جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے پھر کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں یہ تو محض جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہے لوگوں کس ہستی کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش پر جمع ہوئے ہو تم نے دیکھا نہیں اپنے پروردگار کو کہ کس طرح رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے اگر وہ چاہتا تو اس کو اسی طرح ٹھہرا دیتا پھر دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے پھر اسی سے آہستہ آہستہ ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور اس میں نیند کو بائی سے راہت بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنا دیا اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواوں کے بشارت بنا کر بھیجتا ہے لوگو دیکھتے نہیں ہو کہ ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں کہ اس سے شہر کی مردہ زمین میں جان ڈال دیں اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں انسانوں کو اس سے سیراب کر دیں ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان ترہ ترہ سے بیان کیا ہے اے پیغمبر تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں مگر اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے اگر ہم چاہتے تو ان کی ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ پھر بھی نہ مانتے اس لیے تم ان منکروں کی بات کا دھیان نہ کرو اور اسی قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہو اور انہیں بتاؤ کہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چھوڑ دیا ایک کا پانی میٹھا ہے پیاس مجھانے والا اور دوسرے کا کھاری ہے نہائیت کڑوا اور دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ حائل کر دیا اور ایک اٹل رکاوٹ کھڑی کر دی ہے اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے نسب اور سسرال ٹھہرائے حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑی قدرت والا ہے لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ ان چیزوں کی بندگی کر رہے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان اور یہی نہیں یہ منکر تو اب اس سے آگے اپنے رب کے حریف بنے ہوئے ہیں ہم نے اے پیغمبر تم کو بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجائے ان سے کہہ دو کہ میں اس پر تم سے کوئی صلح نہیں مانگ رہا ہوں مگر یہی کہ جو چاہے وہ اپنے پروردگار تک پہنچنے کے راہ اختیار کر لے تم اس جیتے پر بھروسہ رکھو جو مرنے والا نہیں ہے اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو وہ ان سے خود سمجھ لے گا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے وہ کافی ہے وہی جس نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو چھے دن میں پیدا کیا پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا وہ رحمان ہے سو تم اس کی شان اسی سے پوچھو جو اس کو جاننے والا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے کیا ہم اس کو سجدہ کریں جیسے تم سجدہ کرنے کے لیے ہمیں کہہ دو اور ان کے نفرت کو یہ چیز اور بڑھا دیتی ہے لوگوں کس سے انحراف کر رہے ہو حقیقت یہ ہے کہ بہت بزرگ بہت فیض رساں ہیں وہ ذات جس نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے اور اس میں ایک جلتا چراغ اور ایک چمکتا چاند بنایا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں یا شکر گزار بننا چاہیں وہی رحمان ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں اور جاہل ان سے علجنے کی کوشش کریں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں جو راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب تو جان کا لاغو ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے اور وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے اور وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتقب ہوتے ہیں یہ گناہ جو شخص بھی کرے گا ان کا نتیجہ بھکتے گا قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا اور وہ اس میں زلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا مگر یہ کہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اسی طرح کے لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور جو توبہ کرے اور اچھے عمل کرے اس کو مطمئن ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ پوری سرخ روئی کے ساتھ اللہ ہی کے طرف لوٹتا ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے اور جب کسی بےہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور ایسے ہیں کہ انہیں جب ان کے پروردگار کے آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمارے ان اہل و ایال میں ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا یہی ہیں جن کو ان کی ثابت قدمی کے سلے میں بہشت کے بالا خانے ملیں گے اور وہاں آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے بسنے اور ٹھہرنے کی کیا ہی اچھی جگہ ہے ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا کہ تمہیں اس مقام کی دعوت دی جائے تو میرے پروردگار کو تمہاری کیا پرواہ ہے سو تم نے جھٹلا دیا ہے تو جس کی وعید تمہیں سنائی گئی ہے وہ چیز اب انقریب ہو کے رہے گی کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی موسیقی